ملٹیپل چوئیس ٹیسٹ ڈیئر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے ملٹیپل چوئیس ٹیسٹ کے بارے میں بات کرنی ہے اسے کسیر الانتخابی سوالات بھی کہتے ہیں یہ اگر ہم کاغنیٹیو ڈومین کے لحاظ سے ہم دیکھیں جو بلوم ٹیکسانومی ہے تو یہ فرسٹ 3 لیول ویسے تو اس کے کاغنیٹیو ڈومین میں 6 لیول ہوتے ہیں تو ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں پہلے 3 لیول کو چیک کرتا ہے اور ان ایم سی کیوز دیر آر کویسٹن سٹم یعنی ایک عبارت جو کویسٹن سٹم جسے ہم ایک سوال جس میں پوچھا جاتا ہے اسے سٹم کہتے ہیں اور پھر اس کے نیچے چار آپشنز ہوتی ہیں جو جن میں سے ایک درست ہوتی ہے اور باقی ڈسٹریکٹرز ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں لیکن قریب قریب اس کے تو ان کو اس طرح دیا جاتا ہے تو ان کو ٹیسٹ ٹیکر کو مناسب جو ہے اس میں سے یعنی صحیح ترین پر آپ اس میں نقصان ٹک کرنا ہے اور کریکٹ ریسپانس فرم گیون آپشنز ان میں سے جو سیلیکٹ کرنا ہے ملٹیپل چوائس ٹیسٹ کے ایڈوانٹیجز کیا ہے اس سے یہ ایک اپجیکٹیف سکورنگ ہوتی ہے یعنی غیر متاسب سکورنگ ہوتی ہے ایفیشنٹ ایڈمیسٹنگ اینڈ گریڈنگ تو اس سے ایفیشنٹلی گریڈنگ اور ایڈمیسٹیشن ہو سکتی ہے اور وائیڈ اپلیکیابلٹی اور یہ اس میں وسیع رینج کے اپلیکیشن والے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو مخلف جگہوں پر یوز ہوتے ہیں داخلوں کے لیے یا اپٹیچوڈ کے لیے یا کچھ اور اور یہ سامنے تصویر میں آپ کو ملٹیپل چوائس ٹیسٹن کی مثالیں دی ہوئی ہیں سٹیم بھی دیئے ہوئے اور نیچے آپشن بھی دی ہوئی ہیں ٹیسٹ کنسٹرکشن اب اس کو ٹیسٹ بنانے کا کیا طریقہ ہے کیسے بنا سو رائٹنگ کلیر انڈ کنسائز جب آپ سٹیم اس کے بنائیں تو وہ کلیر ہو اور کنسائز ہو اور ڈیویلپنگ ریزنیبل ڈسٹریکٹرز تو ریزنیبل ڈسٹریکٹرز اس میں جو آپشنز ہوں گی وہ بہت ریزنیبل ہونی چاہیے اور مثلا اس میں آل اف ایب آو نان اف ایب آو وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے انشورنگ ون کریکٹ آنسر اس میں سے ایک آپشنز میں سے ون کریکٹ آنسر ہونا چاہیے اور آوائیڈنگ کیوز اور ہنٹس اور اس میں کوئی کیو اشارہ یا ہنٹ نہیں دینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو سٹیم ہوتا ہے اس میں صرف ایک بات پوچھنی چاہیے اس میں ڈبل بیرل سٹیم نہیں ہونے چاہیے یعنی ایک سٹیم میں دو دو باتیں آپ نہ پوچھیں کہ بالکل غلط ہوگا تو یہ فائیو سٹیپس فار چوائس رہا ہے کہ فوکس آن ون کونسپٹ پار آئٹم چوائس آ لیول آف کاغنیشن آوائیڈ کومن ایررز اور چوتھے نمبر پہ ہے کنسٹرکٹ دا کریکٹ آنسر اور اگزامپل ریسپونس اس یوزنگ سائکو میٹک ڈیٹا تو سائکو میٹک ڈیٹا کو اسمال کرتے ہوئے سٹیٹیجیز فار آنسرنگ آر ریڈ دا سٹیم آل آل آپشنز کیر فولی جو جو ٹیسٹ ٹیکر ہوتا ہے جو ٹیسٹ دے رہا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے چاہیے وہ سٹیم کو توجہ سے پڑے پھر اس کی آپشنز کو دیکھے اور پھر اس کو ریلیونٹ آپشن پہ ٹیک کرے اور یوز کانٹیکس کلیوز آر ریزنگ تو ریزنگ یا اس کو کانٹیکس کلیوز کو استعمال کرے اور واج فار کالیفائرز ایبسلیوٹ ٹرمز یعنی ایبسلیوٹ ٹرمز جو ہوتی ہیں کوئیسٹنز یا ان کو دیکھے پھر آئیٹم آنیلیسز دیکھیں جب آپ ٹیسٹ لے لیتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ اس کی چیکنگ ہوتا ہے اور یہ آئیٹم آنیلیسز اب کرتے ہیں تو یہ ایکچولی پائلٹ ٹیسٹنگ کے لیے ہوتی ہے کہ اس ٹیسٹ کی جو ریلیابلٹی اور ویلٹی بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے سو ایویلیویٹ آئیٹم ڈیفکلٹی تمام جو آپ کے پاس سٹیم ہوتے ہیں یا کوئیسٹنز ہوتے ہیں ان کی آئیٹم ڈیفکلٹی کو دیکھنا کیلکولیٹنگ آئیٹم ڈسکریمینیشن تو آئیٹم میں جو فرق ہے ڈسکریمینیشن ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا اور آئیٹنٹی فائنگ پروبلمیٹک آئیٹمز اور جن آئیٹمز جو پروبلمز کرتی ہیں یا جن کی لینگویج ایمبیگویس ہے ان کو ریفریز کرنا یا ان کو اس طرح پہلے اس کو شناخت کرنا پھر ریفریز کرنا اور ایمپرووینگ دا کوالیٹی آئیٹمز تو یہ ٹیسٹ آئیٹم آئیٹم آئیٹمز کے سٹیپس ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے ٹیسٹ بنانے والے کو آوائیڈنگ کومن پیٹ فالز جو کومن غلطی ہیں ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے کیسے ایمبیگویس آر کنفیوزنگ لینگویج بلکل استعمال نہیں کرنی چاہیے بائیس آر آنفیر آپشنز تو بائیس آر آنفیر آپشنز بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے اور اوور یوز آف آل آف آب آو اور نان آف آب 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 یہ بار بار اب بہت کم تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ان ایڈی کوئیٹ ریپریزنٹیشن آف کانٹینٹ تو وہ مطلب جو آوٹ آف کانٹینٹ ریکویسن نہیں ڈالنے چاہیے تو یہ مطلب ہے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں ان کے غلطیوں سے انہانسنگ ویلیٹی اینڈ ریلیابیلٹی اس ٹیسٹ کی ویلیٹی سے مراد یہ ہے اس کی کریکنیس اور ریلیابیلٹی سے مراد ہے کنسسٹینسی تو اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے الائننگ ٹیسٹ کانٹینٹ وید لرننگ اوبجیکٹیوز تو لرننگ اوبجیکٹس کو کانٹینٹ کے ساتھ الائن کرنا سامپلنگ کانٹینٹ ایڈکویٹلی تو جب آپ نے جن لوگوں کا ٹیسٹ لینا ہے وہ مناسب سامپل آپ یعنی ٹیسٹ لینے سے پہلے جو انہی جیسے لوگوں میں سے سامپل سیلیکٹ کرنا اور اس کو ٹیسٹ دے کر اس کا پھر آئیٹیم انیلیسز کرنا ریلیابیلٹی ویلیٹی چیک کرنا اور بیلسنگ ڈیفکلٹی لیولز جو قیسٹنز کی ڈیفکلٹی لیول ہے اس کو بیلنس کرنا اور پھر اسٹیبلیشنگ ریلیابیلٹی تو ریلیابیلٹی کو آئیٹیم انیلیسز کے جیسے میں نے پہلے سٹیپ ساب کو بنائے اس کا تائیون کرنا سٹیٹیجیز فار ٹیسٹ پیپریشن تو ٹیسٹ پیپریشن کی سٹیٹیجیز کیا ہے پروائیڈ پریکٹس قویسٹنز تو پہلے آپ پریکٹس قویسٹنز پروائیڈ کریں ریویو ریلیونٹ کانٹینٹ جو ناسب کانٹینٹ ہے جس کو آپ نے چیک کرنا اس کا ریویو کریں تو جو ٹیسٹ کا فارمیٹ ہے اور جو کانسٹرکٹ ہے جیسے آپ نے کوئیسن بنانا ہے اس کو چیک کریں اچھی طرح وضاحت کریں تو آپ نے جو ٹیسٹ ہے ایسا بنائیں کہ وہ انگزائیٹی کا باعث نہ بنیں اس کو منج کرنا ہے کسی بھی ٹیسٹ کو دینے کے لیے اس کی ایتھیکل کنسٹریشنز کو بھی بہت ضروری مدنظر رکھنا چاہیے اینشورنگ فیرنیس اینڈ ایکویٹی ایکویٹی کا سور یہ ہے کہ نیڈ بیس ہوتی ہے یہ اور مینیمائز بائیس ان ٹیسٹ آئیٹمز تو ٹیسٹ آئیٹمز میں بائیسنس کو کام مست کم کرنا چاہیے ایڈریسنگ کلچرل ان لنگویسٹک ڈائیورسٹی تو لنگویسٹک ان کلچرل ڈائیورسٹی یعنی تنوو کو مدنظر رکھنا اور پروٹیکشن آف ٹیسٹ سیکیورٹی آپ ٹیسٹ کو سیکیور ہاتھوں میں رکھیں یا اس کو سیکیور کریں محفوظ رکھیں ٹیسٹ دینے سے پہلے تو یہ تھے سٹیپس جو ہے ملٹیپل چوائس ٹیسٹ کنسکشن کے جو میں نے آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کیے